حدا لحاظا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْنَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ کُل شُکر کُل سپاس کُل حَمْد کُل سَنَا اللہ کے لئے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دے گا ربنا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ حَدَيْتَنَا اے رب ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس پر استقامت عطا فرمائی ہے اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے جدہ چاہتا ہے تو پھیر دیتا ہے ہمارے دلوں کو ایمان حقیقی کے ساتھ منور کر دے اور تقویٰ اور جہاد فی سمیل اللہ کے لئے اقامت دین کی جد و جہود کی طرف پھیر دے اللہم وفقنا لما تحب و تردو اور اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تُو راضی ہوتا ہے اے اللہ ہمیں حمد دے ہم اپنی دنیا کم سے کم کم کرتے چلے جائیں اور اے اللہ ہم اپنی دنیا کے بکھیڑوں اور دھندوں اور کاروباروں اور پروفیشن سے نکلیں اور زیادہ سے زیادہ وقت تیرے دین کے لئے سرف کریں اس جد و جہود کے لئے سرف کریں یہ کارِ رسالت ہے ہمیں اس کو ادا کرنا ہے تو ہمیں اے اللہ محمد الرسول اللہ والنزین باعہو جو ان کے صفات تھے اے اللہ ہمیں بھی ان سے متصف فرمانے اللہم منصرنا اللہم منصرنا اللہم اہدنا فی من حدیت اے اللہ ہمیں ہدایت اور ہدایت اور ہدایت اور ہدایت دے اور ان لوگوں میں شامل کر جن کو تُو نے ہدایت تعمہ دے دی وعافنا فی من عافیت عافیت بھی عطا فرما تیری طرف سے عافیت کے بھی خاصگار ہے اللہم اہدنا فی من حدیت وعافنا فی من عافیت وطولنا فی من تولیت اور ہمارا ولی بن جا دوست بن جا ساتھی بن جا ہمارا پشتیبان بن جا ہمارا محافظ بن جا اور ہمیں ان میں شامل کر کے جن کا تُو پشتیبان ہے جن کا تُو مددگار ہے جن کا تُو حامی ہے وَقِنَا شَرَّمَا قَذَیت اور اللہ اگر تُو کبھی کوئی برا فیصلہ کر رہا ہو کسی قوم کے لئے کسی فرد کے لئے سزا کا غضب کا پروردگار ہمیں اس سے بچائی ہو وَقِنَا شَرَّمَا قَذَیت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُخْطَعَلَي تُو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرا ہی فیصلہ وہ نافذ ہوتا ہے وَلَا يُخْطَعَلَي تُجھ پر کوئی فیصلہ نافذ نہیں کیا جا سکتا کوئی نہیں ہے جو تُجھ پر فیصلہ نافذ کرے جس کا تُو ولی اور والی بن جائے اس کو عزت ملے گی اور جس کو تُو ذلت کر دے تو پھر اس کا کوئی والی اور بلدگار نہیں یہ ساری دعائیں قلب کی گہرائیوں سے بھانگیے اور پھر اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیسو کانو اے اللہ مدد فرما اپنے ہر اس بندے کی جو تیرے نبی کے دین کے خدمت کر رہا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو روح ارضی پر کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَرَا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرم وَخْزُوا الْبَلْعَرَضَانْ دِینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیسو کانو اور اے اللہ ہمیں بچا لے اس سے کہ ہم ایسے لوگوں کے دھندے میں ہوں پھندے میں پھنس جائیں کہ جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہے ہو کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو بڑے بڑے چرزبان لوگ موجود ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں شیطان کے کان کترنے والے لوگ اس وقت جو ہیں شیطان کے ایجنٹ موجود ہیں اللہ ہمیں ان کے پکڑ سے بچا ان کے اثر سے بچا وَلَا تَجْعَلْنَا بَعَاہُمْ اللہم صلی علی عبدکا ونبیکا ورسولکا وحبیبکا وخلیلکا محمد وبارک وسلم 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 وبارک علی جميع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معاہم یا ارحب الرحبین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محبد وعالی واصحابہ اجمعین